موسیقی السلام علیکم ویلکم ڈیزائننگ کا ہمارا کورس جاری ہے اور آج ہم نے اس کورس میں ایک نیا ٹوپک ایٹ کیا پہلے ہمارا یہ ٹوپک ایٹ نہیں تھا اور ہم نے ایک نیا ٹوپک ایٹ کر دی ہے اس میں اور وہ ہے ویلکم کے سائز کے حوالے سے ویسے تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات تھی لیکن پھر بھی کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی پہلے سکل بہت ویک ہیں تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو ہمارا ڈیزائن کا سائز ہے اس کو کس طرح سے ایٹ جیس کرنا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آج جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اور سیاہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر میں آپ کو اپنی ویب سائٹ سے دکھا ہوں تو آج ریڈی ہم کورس کمپلیٹ کر چکے آپ میری ویب سائٹ ویزر کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ پہ آئیے کمپیوٹر ہولڈ ڈاٹ بلوک سپور ڈاٹ کام اور یہ نام آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا یہاں پر آنے کے بعد آپ ویلکم کے بٹن پر کلک کیجئے ہماری ویلکم کی پوسٹ اوپن ہو جائے گی اس پوسٹ کو اوپن کر لیجئے تو یہاں پر جتنی بھی فری ویڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہیں اور کمپلیٹ کورس کے لیے بتایا گیا تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوانٹی سکس ٹوپکس تھے ٹھیک ہے یہ تمام کورس ہم کمپلیٹ بنا چکے تھے تو آج میں ایک نیا ٹوپک ایڈ کر رہا ہوں یہ ٹوانٹی سیون نمبر ہے ویسے یہ ٹوپکس جو ہیں یہ ٹوانٹی سیون ہے لیکن آج یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ٹوانٹی آج ٹوانٹی سکس ہو جائیں گی مطلب کہ یہ ایک ویڈیو اور بڑھ جائے گی لیکن ہمارا کورس یہ مکمل ہے ویڈیوز جتنی مرضیوں اس سے کوئی فرقنی پڑتا ٹوپکس جتنی مرضیوں فرقنی پڑتا ہمارا یہ کورس جو ہے وہ مکمل ہے ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیوز بھی لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جتنی ویڈیوز فری ہیں ڈیمو کے لیے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس اس سسٹم میں ویڈکم جو ہے وہ چل نہیں رہا اگر میں ویڈکم کو اپن کروں اور آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہ سیکیورٹی ڈیوائس بھی نوٹ فاؤنڈ ہے اس کے علاوہ جو ویڈکم ہے وہ میرے پاس اپن بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر میں ڈیٹ پیچھے کر کے بھی اسے چلاؤں گا تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ میرے پاس ایک سیکشن وائلیشن کی اعداد آ رہی ہے تو یہ ایک سار ہم جانتے ہیں کہ ویڈکم کے سورٹویر میں اس کے سمکھی یہ پروبلمز جو ہیں گواتی رہتے ہیں اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں بلکل یہ دیکھیں میری ویب سائٹ میں سب سے نیچے یہ ویڈیو موجود ہے ویڈکم 2006 10 انسٹائلنگ پروبلمز ان سلیوشنز کیونکہ ویڈکم کا ایک سورٹویر ایسا ہے کہ اس میں اکثر کوئی نفی پروبلم جو ہے وہ آتی رہتی ہے یہ گوگل پوروم کی طرح یا وی ایل سی میڈیا پیر کی طرح کوئی بہت زیادہ پاپولر سورٹویر نہیں ہے جس کی بہت زیادہ اپٹیرز آتی ہیں اور اس میں کسی کے سمکھے کوئی پروبلم ہمیں اکثر دیکھنے کو نہیں ملتی بلکہ ویلکم کا سورٹ فیر ایک مطلب کہ اتنا زیادہ پپولر تو پیشک ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کی بہت زیادہ اپٹیٹس آتی ہی ہو خیار آکے فیوچر میں ضرور اس کی تمام پروبلمز کو سولو کریں گے لیکن فیلہر ہمارے پاس اس کی پروبلمز باز کاتھ آتی ہیں تو اس لئے میرے سسٹم پر اس وقت یہ نہیں چل رہا اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے دوسرے کمپیوٹر سے جہاں پہ میرے پاس یہی ویلکم کا سورٹ فیر چاہتا ہے اور وہاں سے میں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اور اسی ریکارڈنگ کو دکھا کر میں آپ کو یہ جو ہے آج کا ٹوپک وہ کلیر کروا ہوں گا اب بھی میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں یہ میں نے ایک دوسری سسٹم پر ریکارڈ کی ہے اور وہ والی ویڈیو یہاں پہ دکھا کر میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا اور آج کے ہمارے یہ جو ویڈیو اس کا ٹوپک ہے ہاو ٹو چینج اینڈ ایڈجیسٹ ویلکم ڈیزائن سائز یعنی کہ ہم اپنے ڈیزائن کا جو سائز ہے اسے کس طرح سے اس کا سائز جو ہے وہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کم یہاں سے آتا تو میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارا ویلکم کا جو سورٹ ویر اوپن ہو چکا ہے اور اس وقت میرے پاس یہاں پہ ایک ڈیزائن موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ویڈ ہمارے سائز کی سورٹ ہمارے ڈیزائن کی یہ ہمارے ڈیزائن کا سائز ہے اس کی ہمارے ڈیزائن کی یہاں پہ ویڈ آئے گی ان چیز کے اندر اور یہاں پہ آئے گی اس کی ہائٹ و کا مطلب ہے ہماری ویڈ ویڈ مطلب کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے لیفٹ و رائٹ پائیں سے دائیں طرف یہ ہمارے ڈیزائن کی ویڈت ہے اور ہائٹ ایچ سے ہائٹ ہائٹ مطلب کہ اوپر سے نیچے کی جانب آپ ٹو ڈاؤن ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہمارے سائز کی مطلب کہ آپ ٹو ڈاؤن اوپر سے نیچے کی جانب کا جو سائز ہے اس کو ہم اس کی ہائٹ بولتے ہیں یا لمبائی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کم زیادہ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ ان چیز کے اندر ہے آپ کے پاس اگر آپ کا جو سائز ہے جو آپ کا ڈیزائن کا سائز ہے وہ میلی میٹر میں ہے تو آپ میلی میٹر کو ان چیز میں کنورٹ کر لیجی اگر تو ڈیریکٹ آپ ان چیز میں ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں دیکھیں جو ڈیزائن آپ نے بنانا ہے وہ آپ کو جو مطلب کہ فیکٹری کا مالک ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی مجھے ڈیزائن کا یہ سائز چاہیے اپنا ڈیزائن بنائیں ڈیزائن بنانے کے بعد یہاں پہ اس کا وہی سائز آپ ٹائپ کر دیجئے ان چیز میں اگر ان چیز میں ہے اگر میلی میٹر میں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں گوگل میں آئیے اور یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکائدہ آپ کو اپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں میرے پاس انٹرنیٹ کا پروبلم ہا رہا ہے جی تو میرا پاس گوگل اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں وان وان انچ اس ایکوال ٹو ہاو مینی میلی میٹر یہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وان انچ اس ایکوال ٹو ہاو مینی میلی میٹر بغیرہ کچھ بھی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ اسی پیچ پہ آ جائے گا ایک جو ہمارا انچ ہوتا ہے یہ ٹوانٹی فائی پوائنٹ فور میلی میٹر کے ایکوال ہوتا ہے یعنی کہ پچیس ایشار یا چار میلی میٹر ایک انچ کے برابر ہوتے ہیں تو آپ کا سائز اگر میلی میٹر میں بھی ہو تو میلی میٹر کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے انچیز کے اندر اور اگر آپ کنورٹ مطلب کی گینکے نہیں کرنا چاہتے تو آپ ٹائریکٹ یہاں پہ ٹائپ کیجئے اپنے میلی میٹر ٹھیک ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں فیفٹی ٹو میلی میٹر ٹھیک ہے تو فیفٹی ٹو میلی میٹر اتنے انچیز کے برابر ہوتے ہیں اگر یہی پہ میں ہنڈرڈ میلی میٹر ٹائپ کروں گا تو یہ ٹری پوائنٹ نائن ٹری انچیز میں ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ ڈیریکٹ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ اگر میں ایک انچ ٹائپ کروں گا تو یہ اتنے میلی میٹر کے برابر ہے اگر میں پانچ ٹائپ کروں گا فائیو انچ تو یہ اتنے میلی میٹر کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے انچیز ڈیریکٹ انٹرنیٹ سے ایزیلی نکال سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا ٹوپک ہو گیا کہ ان چیز کا ٹھیک ہے تو آپ نے جو سائز اول تو یہ کہ آپ کو جو فیکٹری کا مالک جو بھی آپ کا ہونر ہے وہ آپ کو بتایا گا کہ میرا یہ سائز جو ہے یہ سائز ہونا چاہیے وہ سائز آپ یہاں پر اس کی ویرد اور ہائٹ ٹائپ کر دیں ٹھیک ہے جتنی وہ ویرد کہے گا اتنی ویرد ٹائپ کر دیجئے گا ان چیز کے اندر اگر میلی میٹرز میں ہوگی تو اسے کنورٹ کر لیجئے گا میں نے آپ کو بتا دیا اور اسی طرح سے جو اس کی ہائٹ ہوگی وہ ہائٹ بھی آپ یہاں پر ٹائپ کر کے تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کا جو ڈیزائن ہے اس کا سائز وہ چینج ہو جائے گا یہی کام آپ اپنے ڈیزائن کو سیلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اب میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں جیسے جیسے آگے ویڈیوز میں میں نے سکھایا ہے اس میں آواز تو نہیں ہے آواز میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں آپ کو آگے پتا دا چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں بتا رہا ہوں یہ دوسرا کرسر آ رہا ہے ہمارا یہاں پہ جو پہلے ویڈیوز ریکارڈنگ تھی جو اوپر ویڈ تھا اور نیچے ہائٹ اور یہ ان چیز میں ہے ڈیزائن اب ڈیزائن کو سلیکٹ کرنے کے جتنے بھی طریقہ کار رہے ہیں وہ آز ریڈی میں سب بتا چکا ہوں اس میں یہ دیکھیں ہم میں ڈریک کر کے آل ڈیزائن یہ ابھی سوری میں نے ڈریک کر کے سلیکٹ نہیں کیا میں نے زوم کیا تھا اب میں ڈریک کر کے آل ڈیزائن کو میں نے سلیکٹ کیا ڈریک کر کے اور یہی کام ہم کنٹرول اے سے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے دوبارہ سے پھر بی سے زوم کیا خاصی سے کو یہ دیکھیں کنٹرول اے پریس کیا اور دیکھیں ہمارا آل ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ ہوگی اب یہاں سے دیکھیں میں یہ جو اس کی ویٹھ اور ہائٹ ہے اس کو چینج کروں گا یہ ایٹ تھی ایٹ کی جگہ میں ٹائپ کرتوں گا فائیو ٹائپ کیا تھا یہاں پہ سکس کی جگہ میں ٹائپ کیا تھا ابھی آ جائے گا فور ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں انٹرپریس کیا دیکھیں ہمارا سائز جو ہے وہ چینج ہو چکے ٹھیک ہے ہمارا جو ڈیزائن کا سائز اس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کر لیا اب یہاں پر دیکھیں میں ایک کام اور کرنے لگوں اگر ہم اپنے آل ڈیزائن کو سلیک کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اپنے مکمل ڈیزائن کا سائز چینج کرنا ہے اگر آپ کو کسی ایک خاص حصے کا ڈیزائن چینج کرنا ہے مکمل ڈیزائن کا سائز چینج نہیں کرنا تو آپ صرف پھر اتنا حصہ سلیک کر لیتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اب یہاں پر چونکہ آل ڈیزائن کا سائز کم زیادہ کرنا ہے تو میں آل ڈیزائن کو سلیک کروں گا تو پہلے میں نے آل ڈیزائن کو سلیک کیا تھا سلیک کر کے میں نے یہاں سے اس کا سائز چینج کیا ٹھیک ہے تھوڑا کم کر دیا تھا اب میں کیا کروں گا کہ میں نے آل ڈیزائن کو سلیک کیا سلیک کر کے یہاں سے ایک کنارے سے کسی بھی ایک کنارے سے ٹھیک ہے میں اسے پکڑ کے کھینچوں گا مطلب کہ ڈریک کروں گا تو اس کا سائز جو ہے وہ کم زیادہ میں اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جیسے ہی اس پوائنٹ پر یا کسی بھی پوائنٹ پر آپ کرسر کو لے کے جائیں گے کرسر یعنی کہ ماوس کو آپ لے کے جائیں گے یہاں پر اس کنارے کے یا ڈاٹ کے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو سائز بتائے گا جیسے یہ یہاں پر مجود ہے جیسے ہم کرسر کو یہاں پر لے کے آئیں گے تو یہی سائز وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا ایکس ایکسز اور وائی ایکسز اتنے ہیں ایکس ایکسز بولتے ہیں ایکس لکھا آئے گا اور ایکس کے آگے آپ کا یہ ورث لکھی ہوگی اور وائی بھی لکھا آئے گا اور وائی کے آگے آپ کی یہ ہائٹ لکھی ہوگی ایکس ایکسز ہوتے ہیں ہماری ورث کو ہم ایکس ایکسز بھی بولتے ہیں اور جو ہماری ہائٹ ہوتی ہے اس کو ہم Y ایکسیز بھی بولتے ہیں X ایکسیز مطلب کہ Left to Right جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر دو مطلب کی کرسر موجود ہیں ایک ہمارے پاس یہاں Left to Right ہے اس کو ہم X ایکسیز بولتے ہیں دوسرا ہمارے پاس Up to Down ہے اس کو ہم Y ایکسیز بولتے ہیں ورث ہوگی ہماری X ایکسیز اور ہائٹ ہوگی Y ایکسیز سوری ان کو میں نے کرسر بول دیا کرسر تو خیر ہمارا ماوس ہوتا ہے ان کو ہم سکرول بولتے ہیں ایکچلی کافی رات کا ٹائم اور نیند آ رہی ہے لیکن ابھی ایک سٹوڈنٹ کی بار بار فرمایش آ رہی تھی الیاس بھائی ہیں دبائی سے تو ان کی بار بار یہ فرمایش آ رہی تھی کہ مجھے ڈیزائن کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کا سائز کیسے کم زیادہ کرنا ہے تو ابھی مجھے نیند آ رہی ہے لیکن کافی دنوں سے ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا لیکن آج سپیشلی ان کے لیے خاص طور پر میں جلد بنا رہا ہوں تاکہ آج ہی ڈیزائن بنا کے ابھی میں اپلوڈ کر کے ابھی انشاءاللہ میں ان کو بھی اس کا لنک جو ہے وہ سینڈ کرتوں گا بہرحال تو یہ تمام طریقہ کار ہے ڈیزائن کی سیلیکشن کا اور ڈیزائن کا سائز کم زیادہ کرنے کا تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ کرسور کو اس ایک ٹوٹ پر لے کے جائیں گے تو وہ یہاں پر ہمیں اس کا سائز یہاں پر بھی بتائے گا پھر جیسے جیسے آپ اس کا سائز ڈریک کر کے کم زیادہ کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اس کا سائز یہیں پر بھی بتاتا چلا جائے گا کہ اب اس کا سائز اتنا ہوگی اب اتنا ہوگی اب اتنا ہوگی ابھی یہ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا میں نے ویڈیو کو پلے کر دیا دوبارہ سے یہ دوبارہ سے اس کی سیلیکشن لی اور اس کا سائز ڈریک کر کے میں زیادہ کر رہا ہوں لیکن یہاں پر دیکھیں ابھی وہ سائز شو نہیں ہو رہا آپ جب کریں گے تو آپ کے پاس شو ہوگا کیونکہ میں نے جس سورٹ ویٹ سے یہ سکرین ریکارڈ کی ہوئی ہے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں وہ جو اکس پاس چیزیں جو ہیں نا پراپرٹیز وغیرہ وہ شو نہیں بھی کرواتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے پاس وہ شو لازمی ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا سائز جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے کیسے ڈریک کر کے اسے آل ڈیزائن کو سلیک کیا سلیک کر کے ایک کنارے سے اس کو ڈریک کیا مطلب کہ کھینچا تو اس کا سائز میں نے زیادہ کر دیا اسی طرح سے میں واپس ڈریک کر کے اندر کی جانب ڈریک کر کے مطلب کہ کھینچ کے میں اس کا سائز جو ہے وہ کم بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم اس کا سائز دوبارہ سے یہاں سے پھر سے ہم چینج کریں گے یہاں میں ایک بار پھر سے چینج کروں گا یہ سیون تھا تو سیون کو ریموو کر کے یاد رہے کہ یہ ہم سب کام انچیز میں کر رہے ہیں آپ میلی میٹرز میں بھی کر سکتے ہیں میلی میٹرز کو انچیز میں کنورٹ کر لی میں نے آپ کو بتا دیا یاد رہی اور سیون کی جگہ سیس کر دیا تھا سیس کی جگہ فور کر دیا یہ اینٹر کیا تو یہ دیکھیں ہمارے ڈیزائن جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو چک ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا ویسے ٹوپک تو بہت چھوٹا تھا اکثر لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ اس قسم کی چھوٹے چھوٹے ٹوپک وہ ایک دو منٹ کی ویڈیو میں سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری اس ویڈیو کی آپ ڈیوریشن دیکھیں ماشاءاللہ سے تیرہ منٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے میرا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا سا ٹوپک بھی ہو اس کو اتنا وضاحت سے کروا سمجھایا چاہے کہ کوئی بھی ہمارا پوائنٹ نہ رہا چاہے اور بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی کمپیوٹر سکیل ویک ہیں تو ان کو بھی مکمل طور پر سمجھ آ جائے کیونکہ جب تک ان نے وضاحت کے ساتھ نہ سمجھایا چاہے کمپیٹینڈ لوگ جو آج ریڈی مصنگ گرافک ڈیزائنر ہیں جیسے پوٹر شو وغیرہ پہ کام کرتے ہیں وہ تو یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں لیکن ایک بندہ جتنے نیا نیا کام شروع کیا کمپیوٹر پہ نیا نیا کام شروع کیا اور اس سے پہلے اسے ریلیٹڈ کو کوئی کام نہیں کر چکا تو ان لوگوں کو پھر اس میں پروبلمز ہوتی ہیں ہم نے بھی ظاہر ہے جب اس فیلڈ میں آئے تھے نیا نیا کام شروع کیا تھا تو ہمیں بھی پروبلمز آئی تھی تو اس لئے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کیونکہ چھوٹا سو ٹوپک تھا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سو ٹوپک تھا میں آپ کو یہی ٹوپک جو ہے وہ میں ایک سے دو منٹ میں ایزیلی کروا سکتا تھا جس طرح سے اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کو سکھاتے ہیں دوسرے لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹوپک چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے اس کو چھوڑیں اس طرح سے سکھایا جائے کہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کر کے میرا سکھانے کا یہ انداز ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سوڈنٹس ایسے ہیں جو جب تک انہیں بہت زیادہ وضاحت سے نہیں سکھایا جائے گا وہ سیکھ نہیں بائیں گے اور اسی طریقہ سے انشاءاللہ آگے بھی بہت سے کورسیس ہوئے ہیں جیسے کہ بلوکر جس پہ ہم ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور بلوکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں فری کی ہم اس پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری ویب سائٹ پہ آئیں گے اگر آپ ویب ڈیزائنگ سیکھنا چاہیں تو آپ یہاں آئیں گے اور یہاں بھی آپ کا بٹن ملے گا بلوکر کا ٹھیک ہے یہ نیچے بلوکر کا بٹن مچ ہوئے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کر کے آپ بلوکر کا کورس جو ہے وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آگے ورلڈ پریس ویب ڈیزائنگ کے کورسز اور سی ایس ایس وغیرہ ان کی لینگوچیز وغیرہ پہ بہت سے کورسز آگے انشاءاللہ وہ بھی میں لے کے آنگا اور یہ کام ہمارا چاڑی رہے گا تو آج کا ہمارا یہ ٹوپک مکمل ہوا انشاءاللہ اسیس نیکسٹ کسی ٹوپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ